بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم ساتھ واضح نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک غیر معمولی روحانی تحفہ ہے یہ نشانیاں محض اتفاقات نہیں ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے بہت اہم ہیں جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً اپنے تجربات پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَرَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین ہیں تیار رہیے کیوں کہ ان نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے آئیے آج اس راستے پردہ اٹھاتے ہیں کیا آپ اپنے روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں اور کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے نمبر ایک کیا آپ اللہ سے وفادار ہیں اور اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کو ہر وقت رہتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے ہے وفادار روح ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور قربت کی طلب میں رہتی ہے اور یہ وفاداری آپ کو گناہ میں گرنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے جانتے ہیں اللہ سے وفاداری کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے اور کیسے آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آمال وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں عبادت میں استقامت اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہونے کی ایک اہم علامت ہے اور یہی اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں نماز روزہ یا اللہ کا ذکر تو وہ مستقل ہونے چاہیے اور ہر کام سے اہم یعنی سر فہرست ہونے چاہیے ہم تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن خلوص کے ساتھ اور مستقل کریں تو اس کا بہت عجر ہے یہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے حال کے طور پر کام کرتی ہے جس سے آپ اپنے ایمان میں مستقل رہتے ہیں آپ عبادت میں سکون پاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہر نماز ہر تلاوت اور ہر لمحہ ذکر آپ کو اللہ کی رحمت اور رہنمائی کے قریب تر لاتی ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے عبادت صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک زندگی بہر کا سفر ہے جو انہیں روحانی طور پر مستقل طور پر بلند کرتی ہے یہی اصل زندگی گزارنے کا طریق جو روحانی زندگی کی بنیاد ہے نمبر دو ایک مومن کی زندگی میں احسان کا تصور مرکزی کردار ادا کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا کرنے کی تربیب دی انہوں نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں لہذا جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کی گہری محبت اپنے اندر رکھتے ہیں یہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اکثر ہمدردی اور مہربانی سے پیدا ہوتی ہے جو اللہ سے جڑے دل والوں میں نظر آتی ہے چاہیے صدقہ دینا ہو مشورہ دینا ہو یا کسی مشکل لمحے میں کسی کے ساتھ ہونا ہو آپ فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بے لاؤس خدمت آپ کے روحانی تعلق کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روز مرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں آپ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں اس بات کی پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلصانہ نیت سے چلتی ہے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے اور آپ اللہ کے انحام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو جن لیا ہے جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود وسکین یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ نمبر تین آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہیں اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں پھر نیک لوگوں پر اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مبسط کے لیے تیار کر رہا ہے یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں یہ آپ کے دل کو پاک کرنے آپ کے سبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں چاہے وہ مالی مشکلات ہوں ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر ورنسہ کرنے میں ہے مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے آپ میں استقامت آجزی اور دوسروں کے لئے زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو ممکنہ طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لئے تیار کر رہا ہے ان امتحانات کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے یہ استقامت آپ کو ایک عالی روحانی مقصد کے لئے منتخب لوگوں میں سے ایک کے طور پر ممتاز کرتی ہے نمبر چار مشکلات کے وقت صبر ایک گہری علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنہ ہوئی لوگوں میں سے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ وے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کا روحانی رجان ہوتا ہے ان کے لئے یہ چیلنجز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے آپ اپنے جذبات اور ردی عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں ناؤمیدی یا اداسی سے پریز کرتے ہیں نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سکھونے کی گواہی دیتی ہے یہ ایک ایسے دل کی اکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ نمبر پانچ ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا اور وہ ہے واضح روحانی بصیرت یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک دحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرونی اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحسار کا ایک گہرا تعلق ہے جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے یہاں تک کہ جب آزمائشیں سامنے آئیں ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منقص ہوتا ہے آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جب آپ کچھ آمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں اگر کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح محسوس ہوتا ہے تو آپ کو سکون اور اعتماد کا احساس ہوتا ہے دوسری طرف اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے جیسے آپ کی دعاوں کے نتائج یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں آپ کا روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت دعا اور غور و فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لئے پسند کیے گئے ہیں نمبر چھے اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے خاص طور پر دین کے علم کی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کو قرآن حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتی ہے یہ علم کی خواہش محض علمی نہیں ہے یہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتی ہے آپ کے اعمال اور فیصلوں کو شکل دیتی ہے آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فخر یا علمی بردری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو آجزی کی طرف لے جاتی ہے جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وساط اور اپنی کم علمی کا حساس ہوتا ہے یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لئے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں انہیں سچائی اور سیدھے رستے کی طرف کامزن کرتے ہیں نمبر ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت ہمدردی اور ہمدلی میں ایک جسم کی طرح ہے جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاہ و بہبود میں مصبت طور پر حصہ ڈالنے کے لئے آگے آگے رہتے ہیں ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے چاہے یہ آپ کا وقت دینے خیراتی مقاصد کے لئے اتیاد دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ افراد کو متحصر کرے یا وسیطر معاشرت کو یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے چاہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں ان کی مدد کریں یہ التزام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر ہے یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں جڑ پکڑے ہوئے ایک عملی پکار ہے جیسے ہم اقتدام کی طرف بڑھتے ہیں یاد رکھیں کہ ان سات علامات کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے اپنے خصوصی توفات کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو